کمزور کو چاہیے ہوتا ہے طاقتوار کو انصاف وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے امریکہ جو انٹرنیشنل کرمنل کوٹ ہے اس کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتا لیکن سارے کمزور ملک اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں پروٹیکشن کے لیے عدالتیں کمزور کو طاقتوار سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنتی ہیں یہ پلیز آپ نے بڑی امپورٹن چیز سمجھ دی اس لیے ہمارے دین میں اللہ قرآن میں اتنا ایمفیسائز کرتا ہے انصاف کے اوپر ابن خالدون جو کہ موڈن ہسٹری کے باپ سمجھ جاتے ہیں بہت بڑا ایک ذہن تھا موڈن ہسٹری کا ابن خالدون اپنی زندگی کا تھیسس لکھتا ہے وہ ابن خالدون کہتا ہے کہ جو جتنی میری سٹیڈی ہے قرآن کی اور اسلام کی تو اللہ نے انصاف کو صرف انسان کو دنیا میں صرف ایک وجہ سے بھیجا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو سو یہ جو آپ جب آپ ان چوروں اور لٹیروں اور قاتلوں کے خلاف جب آپ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں یہ پولٹک سے اوپر چلی جاتی ہے باپ یا پھر اللہ کی رائے حق پہ چل رہے ہیں آپ وہ راستے پہ جو آپ نماز میں مانگتے ہیں آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں اور یہ اس وقت قوم کے لیے سب سے امپورٹن ٹائم ہم ان لوگوں کو شکست دے گئے ہیں پاکستان اوپر چلا جائے گا انشاءاللہ اور اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو یہ جو جنگ لڑنی پڑے گی یہ پھر آپ کے بچوں کو لڑنی پڑے گی کیونکہ جنگ یہ لڑنی پڑے گی کبھی نہ کبھی ان چوروں کے اور پھر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت امپورٹن حدیث ہے اور وہ قرآن میں کئی آیتیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لاسے طاقتور چور کو نہیں پکڑتی تھی چھوٹے چور کو پکڑتی جو رول آف لاؤ نہیں قائم کرتی تھی یہ بس یہ ہے جنگ پاکستان کی انصاف کی جاگتی اب یہ کیا کوشش کرتے ہیں پھر سنا اللہ کا پھر کوئی سٹیٹپنٹ آئی ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ڈڑا رہے ہیں لوگوں کو خوف تو جو یہ کیا کرتے ہیں یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ایک چیز یاد رکھنا سب سے بزدل ظالم آدمی ہوتا ہے ہمیشہ ظالم بزدل ہوتا ہے یہ جو سنا اللہ ہے اور یہ جو شباہ شریف ہے جو کرائم منسٹر ہے اس کا یاد رکھیں کہ اس کے اوپر ایک ایک ہومن رائٹس کی رپورٹ ہے اس نے نائنٹی سیون اور نائنٹی ایٹ میں جب چیپ منسٹر تھا اس نے سب سے زیادہ لوگ پولیس پکابلے میں مروائے تھے ایک عابد باکسر ہے اس نے ٹی وی پی آ کے سٹیٹمنٹ دیا کہ اس نے کیسے اس کے ذریعے لوگ مروائے تھے تو یہ وہ ظالم لوگ ہیں یہ بھی ہے اور یہ دوسرا جو سنا اللہ ہے اس کے اوپر تو اپنی ان کی پارٹی پارٹی کا منسٹر کہتا ہے کہ اس نے بائیس قتل کیے ہوئے تو اس طرح کی چور اوپر آکے بیٹھ کے مجرم لوگ اور ان کی کوشش ہے آپ کو ڈھرا دیں تو وہ جو سارا کیا تھا انہوں نے ڈراما وہ جو پولیس کے ذریعے ظلم کیا آپ نے تو تصویریں بھی اس طرح انہوں نے فیملیز دیکھ لی ہوئی تھی عورتے تھے بچے تھے ان کے اوپر جو انہوں نے شیلنگ کی اور وہ چھوڑے شیلنگ تو ایک طرف ہے ہمیں جو کلیکشن آئی ہے شیلز کی وہ ایک ایسے شیلز کی وہ صرف دہشتگرد کے خلاف استعمال کرتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر انہوں نے استعمال کیا کیا ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح پبلک ڈر کے سہم کے بیٹھ جائیں تاکہ یہ چور اور پھر سے جو تیس سال یہ دو خاندان حکومت کرتے رہیں یاد رکھیں پاکستان کے باسٹھ سالوں کے اندر تیس سال فوج نے حکومت کیا اور تیس سال ان دو خاندانوں نے کیا اب یہ پھر آگئے ہیں میں جب لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ بڑا ایک عزیم نعرہ تھا جس کے پر یہ ملک بنا تھا ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی پتہ ہوتے ہوئے کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے تو وہ جو نعرہ تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ یاد رکھیں وہ صرف یہ نہیں کہ آپ مٹی کے بت کی پوجہ نہ کریں یہ سب بت ہیں یہ خوف کا بت سب سے بڑا بت ہے پیسے کا بت ہے کہ یہ اور خوف کے بت کی بھی کہ جی میں زلیل نہ ہو جاؤں مجھے کوئی مار نہ دے مجھے کوئی میری رسک نہ لے لے میری نوکری نہ چلی جائے اسی لئے اللہ نے یہ تین چیزیں اپنے ہاتھ پہ رکھی ہے زندگی موت پہ اس کے ہاتھ پہ ہے عزت زدل اور رسک پہ اس لئے اس نے رکھی ہے کہ آپ کے خوف دور کرنے کے لئے اور قرآن کی آیت ہے جو لوگ امان لہائے میں ان کے خوف دور کر دیتا خوف دور کر کے ہی ایک انسان بڑا انسان بنتا ہے کسی نے دنیا میں بڑا کام کیا آج تک میں کوئی کھلاڑی تھی میں کرکٹ کھیلتا تھا میں نے کوئی بڑا کھلاڑی نہیں دیکھا جو گین لگنے سے ڈرتا تھا جو ہارنے سے ڈرتا تھا مارک بولر مارک کبھی کوئی اس نے بڑا کام نہیں کیا اوپر نہیں گیا تو اس لئے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو قومیں غلام ہوتی ہیں چار ہزار انگریزوں نے چالیس کورڈ ہندوستان کے پر حکومت کی تھی چار ہزار انگریز تھے خوف کے پر لوگ ڈرے ہوئے ڈرتا تھے کہ جی کہ ان کے جنرل ڈائر رہے گولیاں ماری تھی لوگوں کو جلیہ والا باغ میں بڑا فیمس ہے تو وہ خوف تاریخ کرنے کے اپنے ملک میں کبھی ان کی جرت ایک آدمی کو گولی مارنے کی نہیں تھی انکوائری ہو جا نہیں تھی لیکن کیونکہ غلام تھے تو انہوں نے سب کے سامنے جو قتل عام کی پتہ نہیں ڈیٹھ سار لوگوں گولیاں مار کے اس نے جو کیا وہ خوف تاریخ کرنے کے لئے تو سب سے پہلے میں اب چاہتا ہوں کہ ایک چیز سے بکل جائیں باہر جس طرح میں اس کو جہاد سمجھ کے لڑتا ہوں میں مجھے کوئی کسی چیز کا خوف نہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لئے آنے والی ہوں اپنی نصروں کی جنگ لڑنا ہے آپ نے بھی اسی اسپیرٹ سے اسے چاہیے اور یہ یاد رکھیں یہ بڑے میں پھر سے بتاتا ہوں ان سے بزدر لوگ کوئی نہیں ہے یہ جب ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو جاتے ہیں یہ سارے بھاگ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آج سپریم کورٹ کے اندر ہمارا کیس لگا ہوا ہے پوٹیکشن چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاکستانیوں کا فنڈمنٹل رائٹ ہے اس طرح کے مجرموں کو آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ آپ عورتیں بچے دیکھیں اور ان کے اوپر شیلنگ کریں اور پتہ نہیں پیتیزار شیل مارے ہیں انہوں نے لوگوں کے گھروں میں گزکا ہے راک کو ان کی عورتیں نہ چادر نہ چادر دواری کی پروا جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں پنجاب کے اندر اور جو پنجاب پولیس کا استعمال کیا ہے غلط استعمال کیا ہے تو ہم سپریم کورٹ سے رولنگ لے رہے ہیں اور اس کے بعد جیسی ان کا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا پھر ہم نکلیں گے انشاءاللہ اور اس باری بہت اس لیے ٹھیک نہیں تھی کہ ہم اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ سپریم کورٹ نے اس وقت کوئی رولنگ دی تھی تو ہم نے سمجھا کہ اب راستے صاف ہو جائیں گے اور ہم نے سمجھا کہ راستے بھی صاف ہو جائیں گے اور یہ چھوڑ بھی دیں گے سب کو ہمیں کیا پتا تھا کہ انہوں نے کسی کی پروائی نہیں کی تو اس لیے اس بار انشاءاللہ ہم تیاری کر کر کے جائیں گے اور اب جو ہم نے غلطیاں کی وہ وہ آپ کہ مجھے پتا ہے آپ نے کیا کیا سینز دیکھیں مجھے پتا ہے کئیوں میں دیکھ رہا ہوں کوئی انجر بھی ہوئے ہیں اس میں ان کو چوٹے بھی لگی ہیں اور انجریز بھی ہوئے ہیں زخم ہی ہوئے ہیں تو میں میں نے آپ کو پس اس اپنی اپنے ملک کی طرف سے اپنی قوم کی طرف سے آپ کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں آپ کو خراجت تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو